السلام علیکم میرے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوشباش ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی منفقت خبر آپ کے لیے لے کر آئی جائے اور یقین کیجئے کہ خبروں کا بھندار ہوتا ہے لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں جو مجھے پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد اور جاننے کے بعد لگتا ہے کہ اسے مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی سوشل میڈیا فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تب ہی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کہتے ہیں کہ محبت میں چوٹ کھائی ہوئی عورت اور زخمی شیئر نہیں ان سے زیادہ خطرناک کوئی بھی نہیں ہوتا خاص طور پر اگر کوئی عورت اپنی عزت گما ویٹھے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ انتقام لینے پر آ جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی بھی نہیں ہوتا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ سننے کو ملتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جب عبرتناک سزا ملے گی تو اس کے بعد پورے معاشرے کے لیے وہ ایک ایسی چیز بن جائے گی کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جتنی شدت سے کسی مجرم کو سزا ملتی ہے اتنی شدت کے ساتھ اگلی بار وہ گھنونا جوڑم ہوتا ہے ابھی کی بار آپ سب لوگوں کو شاید اس خبر کا پتہ چلا ہو اور اگر نہیں چلا تو اس خبر کی حقیقت میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ایک خبر بہت ہی سرگرم ہے کہ ایک لڑکی نے کیا کیا کہ اس نے ایک نئی نویلی دلہن کے بال پہلے کھینچے پھر اس کو پکڑ کر پورے کمرے میں گھسیٹا پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس لڑکی کی جس کی نئی شادی تھی یہ شادی کا پہلا دن تھا پہلی رات تھی تو اس دوسری لڑکی نے کیا کیا کہ اس کے بالوں کو کاٹا کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے اس کے بال کیے اور پھر جب اس کا انتقام اس کے انتقام کی آگ تھنڈی نہیں ہوئی تو اس لڑکی نے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ظالمانہ قدم اٹھایا اس نے بالکل نہیں سوچا کہ وہ ایک انسان ہے اس نے وحشیانہ عمل کرتے ہوئے کیا کیا کہ اس نئی نویلی دلہن کی آنکھوں میں الفی ڈال دی اور پھر اس کی آنکھوں کو کھول کے رکھا پکڑ کے رکھا ہولڈ کر کے رکھا کہ جب تک الفی اس کی آنکھوں میں جم نہیں جاتی یہ دیکھنے سے محروم نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کو نہ چھوٹوں پھر وہ جو دلہن تھی اس نے اتنی چیخیں ماری وہ اتنا روئی پیٹی کہ پھر جو گھر کے جو سارے افراد ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے وہ جو دوسری بندی تھی جس نے یہ سارا ظلم کیا اس کو پکڑ کر مارا پھر اس کو پکڑ کے جیل منتقل کیا تھانے میں لے کر گئے اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنی ظلم کی بات ہے اس نے کتنا ظلم کیا لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس خبر کی پیچھے بیگراؤن کیا تھا اب بیگراؤن میں آپ کو بتاتی ہوں بیگراؤن میں بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ میرے چینل کو مزید خبریں جاننے کے لیے اور بے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا ہرگیز مت بھولئے گا تاکہ ٹائم لی نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں تو چلیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دراصل ہوا یہ کہ یہ جو پہلی خاتون ہے جنہوں نے دراصل ظلم کیا یہ اس دولہ کی ایکس گرل فرینڈ تھی دراصل وہ جو دولہ یعنی کہ وہ جو لڑکا ہے اس نے اس لڑکی کو شادی کا جھانسہ دیا اور اس کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات استوار کیے اور کئی سالوں تک اس کو شادی کا جھانسہ دے کر اس کو بے وکوف بناتا رہا اب جب وہ اس لڑکی کو بے وکوف بناتا رہا تو اس کی نظر میں یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ فلرٹ کروں گا اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا میں نے کون ساتھ سے شادی کرنی ہے لیکن وہ لڑکی دلو جان سے اس لڑکے کے ساتھ سنسیر تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کریں لیکن اب فائنالی کیا ہوا کہ جب اس لڑکے کا رشتہ ڈونڈا گیا تو اس لڑکے کو یہ کہا گیا کہ تم نے شادی کرنی ہے اپنی پسند سے کرو گے ہماری پسند سے تو جیسے کہ ہمیشہ عام طور پر لڑکے اس طرح کرتے ہیں کہ فوراں ماں باب کے سامنے ایک دم دھولے وے بن جاتے ہیں ایک دم ایسے فرشتے بن جاتے ہیں معصوم فرشتوں کی طرح کہتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں آپ نے ہماری لئے جو لڑکی پسند کیے وہ بہتر ہوگی اور گھر والے میں نے عموماً دیکھا ہے کہ 70-80% ضرور پوچھتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو بتاؤ لیکن لڑکے نہیں بتاتے اس لڑکے نے بھی ایسے کیا اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس لڑکے کا تعلق انڈیا کا ایک ظلہ ہے ظلہ شیخ نگر وہاں سے یہ لڑکا رہنے والا ہے وہاں کا اور اس کا نام ہے گوپال اب گوپال صاحب جو ہیں ان کی جب گھر والوں نے پوچھا تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں آپ جہاں پہ جو لڑکی میرے لئے پسند کریں گے لیکن میرے لئے وہی بہتر ہے اب گھر والوں نے اس کے لئے دلہن ڈونڈی اور شادی کی پہلی رات تھی اب یہ جو لڑکی تھی اس کو اس نے بڑے آرام سے جھہسا دیا اور کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا میرے گھر میں یہ مجبوری ہے میرے گھر میں وہ مجبوری ہے لیکن اس لڑکی نے کیا کیا اس نے انتہائی چلاکی کے ساتھ کام لیتے ہوئے کیا کیا کہ اس دلہے کی بہن کو دوست بنایا ہوا تھا اور اسے کہا لڑکے کو کہ چلو تم میرے لئے اور کچھ نہیں کر سکے میرے ساتھ تم نے شادی نہیں کی کم از کا مجھے اپنی شادی میں انوائٹ تو کرو گے نا جس پہ وہ لڑکا خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم آنا میری شادی پہ اور وہ اس کی بہن کے ساتھ مل کر شادی پہ آگئی کیونکہ بہن نے بھی یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہماری اچھی دوست ہے بہن کو نہیں پتا تھا کہ اس لڑکے نے اندر اندر میری دوست جس کو میں نے بنایا ہے یا جس نے مجھے دوست بنایا اس کے ساتھ یہ چکر اور یہ قائم کیا ہوئے تعلق اب جناب وہ لڑکی جو تھی وہ پروپر پلاننگ کر کے آئی وی تھی اور ہوا یہ کہ رات کو وہ لڑکی جان بوجھ کے وہاں پر ان کے گھر پہ رکی اور رکنے کے بعد اس نے پھر رات کو جب یہ پلان کیا ہوا تھا تو وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد اس نے ڈائریکٹلی اس لڑکی پہ حملہ کیا پھر اس کو اچھے طریقے سے جنجوڑا اس کو مارا پیٹا اس کے بال کھینچے پھر اس کے بال کٹے بال کٹنے کے بعد اس کی آنکھوں میں الفی ڈالی پھر وہ لڑکی جو دلہن ہے وہ چیختی چلاتی رہی اور پھر فائنلی اور وہ لڑکا کیا کرتا رہا آپ کو پتہ ہے وہ دبق کے ایک سائٹ پہ بیٹھا رہا کیونکہ اس کے پاس ہمت نہیں تھی صرف دلہن کے چیخنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ سارے گھر والے اٹھ کر آئے اور انہوں نے آ کر اس لڑکی کو بچایا اور یہ جو لڑکی تھی جس نے تشدد کیا اس کو پکڑ کے تھانے منتقل کیا اس کے خلاف انہوں نے کیس کیا اور جب پولیس نے اس کو زدو کوب کیا اس سے پوچھا کے بتاؤ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے تب اس نے ریزن بتائی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا اور اس کا بدلہ میں نے اس طرح سے لیا ہے اب ناظرین اللہ مجھے بتائیے کہ وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ جو زخمی شیڑنی ہوتی ہے یا وہ عورت جو انتقام پہ آئی ہوتی ہے اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے تو میں صرف اتنا آپ لوگوں سے جانا چاہتی ہوں کہ آج کل ہر انسان نے رشتوں میں دھوکے دینے کو ایک ٹرینٹ بنا لیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بڑے آرام سے ہم دھوکہ دیں گے جھوٹ بولیں گے لیکن جو اگلا بندہ ہے نا اب وہ بھی ری ایکٹ کرتا ہے وہ تو ہم نے پڑھا ہی تھا کہ ایوری ایکشن ہیز ای ری ایکشن تو اس کا ری ایکشن اتنے برے طریقے سے ہمارے معاشرے میں آتا ہے خاص طور پر لڑکوں کے معاملے میں یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ وہ بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری ماں نہیں مانتی ہمارا بھائی نہیں مانتا حالانکہ اصل میں ان کے اپنی مرضی نہیں ہوتی شادی کرنے کی اور وہ لڑکیوں کو اس طرح سے ان کے ساتھ غلط تعلقات استوار کرتے ہیں اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ بابر آزم کا یہ جو سین چل رہا ہے کہ ایک لڑکی سامنے آتی ہے ونظر عام پر اور وہ آ کر اتنے گنونے انظام لگاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس نے دس سال تک کیپ رکھا لیکن لوگ دوسری طرف میں کومنٹ سیکشن میں جا کے پڑھ رہی تھی کہ بات کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا دس سال بڑی لگتی ہے کوئی کہتا ہے آٹھ سال بڑی لگتی ہے جب اس لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو بابر آزم سے بھی چھوٹی ہوں تو یقیناً اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا لوگوں کی تنقید کو مدن نظر رکھتے ہوئے وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ وہ عدالت جا پہنچی اب اگر عدالت میں بھی چلی جاتی ہے تو آپ دیکھیں نا کہ بابر آزم کا جو کریئر ہے وہ دعو پہ لگ سکتا ہے اس سے بہتر ہوتا کہ اگر واقعی یہ سچ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے اور بیٹھ کے بات چیت کرتے جیسے کہ وہ لڑکی آلریڈی کہہ چکی ہے کہ اس نے گاڑی بھی دی اور جب گاڑی لے کے یہ بابر آزم چلے گئے تو بعد میں ان کے گھر والے آئے کیا زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا کبھی آپ نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو کیا آپ کو بدلے میں کچھ بھوگتنا پڑا کیونکہ میرا یہ ذاتی یقین ہے میرا یہ بلیف ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو جان بوجھ کے دھوکہ دیتا ہے تو قدرت اس سے ضرور بدلہ لیتی ہے لڑکی نے غلط یہ کی کہ اس نے اپنا بدلہ خود لے لیا جبکہ اگر آپ یہ اللہ کی ذات پر ڈالیں تو یقین کیجئے کہ میں نے لوگوں کو ایسے ضلیل و خار ہوتے دیکھا ہے کہ یقیناً قدرت ان سے بدلہ لیتی ہے تو یہ بھی بتائیے آکے کومنٹ سیکشن میں اگر آپ فیمیل ہیں تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے یا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی کسی انسان کا دل مت توڑی ہے کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ دلوں میں خدا بستا ہے اور ٹوٹے ہوئی دل کی جو بددوا ہے وہ سیدھی عرش پہ جا کے لگتی ہے یہ میرا پکا بلیف ہے اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کئی جوڑے برباد ہوتے دیکھیں جنہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں دھوکہ دیا اور آگے جو ان کے لائف پارٹنرز انہوں نے دھونڈے یا ان کو ملے وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ خود کسی کو دھوکہ دے کر آیا ہوتے ہیں اور آگے ان کو کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے کیا آپ کا اس چیز پر بلیف ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور کیا آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا جانبوچ کے ٹھیک ہے کسی کے ساتھ ٹریزیڈی ہو جانا ایک الگ بات ہے لیکن کیا آپ نے جانبوچ کے کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا اور اگر کیا تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا بھگتنا پڑا بڑی حمد کی بات ہے لیکن کومنٹ سیکشن میں آئیے اگر آپ دل سے شرمندہ ہیں تو آج کومنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے شاید کوئی آپ کا ویڈیو دیکھ رہا ہو اور وہ میسج وہاں تک پہنچ جائے اور اگر آپ شرمندہ نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بلکل ٹھیک کیا تھا تب بھی کومنٹ سیکشن میں آئیے اور بتائیے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا اور اگر آپ کے ساتھ کبھی کچھ ہوا تو آ کر شیئر کیجئے میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں کومنٹ سیکشن میں اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کر لیجئے گا تاکہ ٹائم لی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان